اب تمام ساتھیوں کا آج کی نیو اپیسوڈ میں ویلکم اور خوش آمدید دیکھیں گے آج کا جو یہ میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مولوی سائنس کیا ہوتا ہے اور مولوی سائنس کا جو نیا سلیبس جاری ہوا ہے وہ کیا ہے اور سائنس میں کون کون سے سبزیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد مولوی سائنس کرنے کے فائدے ہیں یا پھر نہیں ہیں کتنا مارک چاہیے پاس ہونے کے لیے وہ پوری جانکاری دیں گے آپ کو میں بتاتے شلوں کہ مولوی میں اب چار بھاگ ہو گیا ہے مولوی آرٹس ہو گیا ہے مولوی سائنس ہو گیا ہے مولوی کومرس ہو گیا ہے اور مولوی اسلامہ اہمیات ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چاروں میں سے کسی ایک اسٹریم سے آپ کو ایکزام دینا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو ہم نے مولوی آرٹس کے بارے میں بتا دیا تھا اگر آپ نے اس کے بارے میں نہیں دیکھا ہے تو پلیس یوٹیوب پر جائے کر کے سرچ کیجئے گا ڈسکرپسن میں لنک ڈلا ہوا ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے دوستو فیلحال اس ویڈیوز کو ہم یہی پر شروع کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہوئے سب سے پہلے دیکھیں گے مولوی سائنس سیلیبس ٹھیک ہے مولوی سائنس نساب اوکے یہاں پر دیکھیں گے جب سائنس میں آئیں گے یا پھر مولوی کی کسی بھی اسٹریم میں چاہے کومرس ہو اسلامیات ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو تو اس میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو تین اسٹیپ سے گزرنا ہوتا ہے سب سے پہلا ہوتا ہے کمپل سری سبزیکٹ دوسرا ہوتا ہے اوفسنل سبزیکٹ اور تیسرا ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھاسا یعنی کہ لینگویز ویسے لینگویز پیپر ٹھیک ہے یہ تینوں میں سے آپ کو ویسے چوس کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھئے یہاں پر جو کمپل سری سبزیکٹ ہے کمپل سری کا مطلب کیا ہے ان کو سمجھ لیجئے جیسے اپنے مسلم دھرم میں یا پھر مسلم قوم کہہ لیجئے آپ تو اس کے اندر پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس چیز کو نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کافی گنہگار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی بھی معافی تلافی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کمپل سری سبزیکٹ ہے کون کون تو آپ کا دینیاد فرسٹ دینیاد سکینڈ عربی اردو یہ جتنے بھی بچے اقزام دیں گے سائنس کے وہ سبھی بچوں کو رکھنا فرض ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک سبزیکٹ نہیں رکھتے ہیں تو آپ پھر اقزام ہی نہیں دے پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چاروں سبزیکٹ ہو گئے آپ کو اور چار سو مارکے ہو گئے ٹھیک ہے اب آتے ہم اوفسنل سبزیکٹ کے اندر یعنی کہ اوفسنل ویسے کے اندر اوفسنل ویسے میں آپ کے ہیں فیجکس کیمیشٹری بائیلوجی اور میتھمیٹکس تو جو بھی بچے سائنس والے ہیں تو وہ ان کا جو مین فوکس ہے مین کیا کہتے ہیں ویسے جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے فیجکس کیمیشٹری بائیلوجی اور میتھمیٹکس تو بیہار بورٹ کے انٹر میں یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی بچہ اگر چاہے کہ مین میں بائیلوجی رکھیں گے اور سائٹ سے ہم میتھمیٹکس بھی رکھ لیں گے تو چل جاتا ہے لیکن مدرسہ بورٹ میں یہ قانون نہیں ہے مدرسہ بورٹ میں کیا ہے کہ ان میں سے یہ چاروں ویسے میں سے کوئی تین ہی ویسے آپ کو رکھنے ہوں گے ٹھیک ہے یا تو اگر آپ میتھمیٹکس رکھیں گے تو آپ کو فیجکس اور کیمیشٹری رکھنا ہوگا اگر آپ میتھمیٹکس نہیں رکھتے ہیں بائیلوجی رکھنا چاہتے ہیں تو بائیلوجی کے ساتھ آپ کو کیمیشٹری اور فیجکس رکھنا ضروری ہے اور انیوار یہ ہوگا ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہوگا کہ افسنل ویسے میں ہم میتھمیٹکس رکھ لیں گے اور یہ تینوں ویسے بھی رکھ لیں گے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو کوئی آپ ان میں سے دیکھئے یہاں پر چوز کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بچہ آگے چل کر چاہتا ہے کہ میں انجینئرنگ کے فیلڈ میں جاؤں ٹھیک ہے آئی آئی ٹی کے فیلڈ میں جاؤں تو ان کو بہتر یہ ہوگا کہ وہ میتھمیٹکس رکھ لیں اور کیمیشٹری اور فیجکس رکھ لیں ٹھیک ہے اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ آگے چل کر کے ہم ڈاکٹر فیلڈ میں جائیں یا پھر میڈیسین فیلڈ میں جائیں تو ان کے لئے سپیشل یہ ہوگا کہ بائیلوجی رکھے کیمیشٹری رکھے اور فیجکس رکھے میتھمیٹکس کو چھوڑ دیں کیونکہ میتھمیٹکس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ان میں سے آپ نے کوئی تین ویسے کو چوس کیا تو کتنے مارک ہو گئے تین سو مارک اوپر چار ویسے تھا وہ چار سو مارک ٹھیک ہے چار سو پلس تین سو کیجئے گا تو کل ملا کر کے ہوتا ہے سات سو مارک ٹھیک ہے اب آ جائیے یہاں پر اب دیکھئے دوستو یہاں پر یہ ہے بھاسا ویسے یعنی کہ لینگویس پیپر ان میں لینگویس پیپر میں آپ کو تین سبزیکٹ دیا گیا ہے سب سے پہلا ہندی دیا گیا ہے انگریزی دیا گیا ہے فارسی دیا گیا ہے ان میں سے یہ تینوں میں سے کوئی ایک سبزیکٹ آپ کو رکھنا ہے یہاں پر دھیان دینی یوگ یہ باتیں ہوں گی اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ آگے چل کر کہ ہم انجینئرنگ فیلڈ میں جائیں یا پھر ہوسپیٹل لائن میں جائیں میڈیکل ڈیپارٹمنٹ میں ہم جائیں تو ان میں سے جو بیشٹ ویسے ہوگا آپ کو وہ انگریزی کا ہوگا ٹھیک ہے میں پہلے ہی بتا دیا ہوں اس میں سے بیشٹ ویسے کیا ہوگا انگریزی کا ویسے ہوگا تو یہاں پر جو بھی بچے آگے چل کر کہ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہیں گے یا پھر انجینئرنگ فیلڈ میں تو انگریزی ویسے کو رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ان کے بعد دیکھیں گے یہ ہندی ہے فارسی ہے اور انگریزی ہے یہ تینوں میں سے کوئی ایک چوز کر لینا مجھے جہاں تک نالیز ہے جو بھی چیزیں اب تک مجھے سمجھ میں آ رہی یہ جہاں جہاں مجھے ٹھوکریں لگ رہی ہیں کیونکہ میں خود اپنا بھی کام کرتا ہوں اور جو بچوں کا ان کا بھی کام کرواتا ہوں تو مجھے نالیز ہے کہ کہاں پر بچوں کو پریشانی ہوتی ہے اور کہاں پر نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پر دھیان دیجئے گا کہ انگریزی ویسے کو پریفر کیجئے گا اگر آپ انگریزی ویسے نہیں رکھیں گے تو جس طریقے سے آگے چل کر کہ کوئی بچہ چاہے گا کہ ہم میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں جیسے ڈی فارما ہو گیا تو ڈی فارما بے ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا بی فارما کرنا چاہیں گے تو بی فارما بے ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ بائیلوجی رکھیں گے پھر بھی انگریزی نہیں رہے گا تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا اس طریقے سے یہ ایک سو مارک آپ کو یہ سوال ہو گیا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں گے کل ملا کر کے آپ کو آٹھ سبزیکٹ کے اقزام دینے ہیں اور سبھی سبزیکٹ کا ایک ایک سو مارک ہوگا تو کل ملا کر کے آپ کو اقزام بھی کتنے مارک دینے ہوں گے آٹھ سو مارک ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ مولوی سائنس میں جو ہے ٹوٹل کتنے مارک کے اقزام ہوتے ہیں اور کتنے ویسے کے اقزام ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آٹھ ویسے کے لیکن یہ اگر کوئی پوچھ دے آپ سے کہ مولوی سائنس کے اندر ٹوٹل ویسے کتنے ہیں تو ان میں آپ کو یہ بتا دینا ہے کہ چار ویسے یہاں ہے اس کے بعد دوستو چار ویسے یہاں تو کل ملا کر کے آٹھ ویسے اوکے اس کے بعد پھر نیچے تین ویسے تو کل ملا کر کے آپ کا گیارہ ویسے یہ ہو گیا اس کے بعد دیکھئے دوستو یہ والا جو میں بنا رکھا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے موبائل میں رکھنے کے لیے اس چیز کو تو آپ مجھ سے انشٹاگرام پر میسیج کر کے لے سکتے ہیں اس کا یہ والا پی ڈی ایف کا فورمیٹ تاکہ آپ اپنے موبائل میں سیپ کر کے رکھیں سائنس میں میرا یہ فلا فلا سبزیکٹ ہے اور کتنے کتنے مارکہ ہے تو میرا انشٹاگرام آئی ڈی ہے ایل ٹو بھائیا ٹھیک ہے وہاں پر جا کر فولو کر کے میسیج کیجئے گا اور بولیے گا کہ سر مجھے سائنس کا جو سیلیبس آج اپلوٹ کیے ہیں وہ مجھے بھیج دیجئے تو میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دینے کی کوشش کروں گا اور دوسری بات یہ بتاتے چلوں کہ اب تک جو بھی بچے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور تیاری کرنے کے لیے ان کے پاس مولوی سائنس ریلیٹیڈ جتنے بھی اوبزیکٹیو ہیں سبزیکٹیو کوششنز پوچھے جاتے ہیں آپ کے اگزام کے اندر وہ سبھی کوششنز اس میں اٹیش ہیں سبھی کوششنز کو انکلوٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی ماتر آپ لوگوں کو یہ اس کا پرائز تھا تین سو نینانوے لیکن اس کو فیٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ماتر ایک سو نینانوے میں دیا جا رہا ہے اگر آپ نے اب تک نہیں لیا ہے تو وہ لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ نمبر ہے ہمارا بیرانوے ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھیوں چھے سو تیس اس کے بعد اکتالیس ایک سو انیس اس نمبر پر آپ کو جا کر کے وارٹ شوپ پر میسیج کر لینا ہے اور آپ کو کیا چیز کا چاہیے یعنی کہ مولوی سائنس کا چاہیے آرٹس کا چاہیے کومرس کا چاہیے وہ بتا دیجئے گا اور وہاں پر آپ لوگوں کو یہ سبھی سبزیکٹ کے نوٹس اویلویل ہیں اور مل جائیں گے جو کہ آپ کے امتحان میں کافی ہیل فل ثابت ہوگا تو آج کی اس ویڈیوز کو یہ پر سمابت کرتے ہیں پھر ملیں گے نیکش ویڈیوز میں تب تک کے لیے بھائے خدا